موسیقی اپوزیشن متفقہ امیدوار نہ لاسکی جوڑ توڑ ملاقاتیں ٹیلی فونک رابطے سب بے سود اتضاد احسر و مولانا فضل رحمان صدارتی امیدوار برقرار تیریک انصاف کے عارف الوی کا راستہ صاف صدارتی الیکشن پولنگ بوتز میں موبائل فون لے جانے پر پابندی ارکان کے لیے اسمبلی کارٹ لانا لازمی قرار چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پر ریزائیڈنگ آفیسر ہوں گے پولنگ صبح دس بجے سے شام چار بجے تک ہوگی سیکیورٹی کے سخت اندظامات رینجرز کے دستے تائینار تیریک انصاف اور کاف لیگ کے پنجاب اسمبلی میں ایک سو پیچاسی ووٹ دو ازاد اور ایک حق کے راہ دیئی پارٹی کا ووٹ بھی حکومتی تحاد کو ملنے کا امکان پی ڈی آئی کو تین تیس ووٹ ملنے کا امکان نون لیگ کا ایوان میں سکور ایک سو انسٹ صدارتی امیدوار کو اٹھائیس ووٹ ملنے کا امکان پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد ساتھ ہے اتزاز احسن کو ایک ووٹ ملنے کا امکان پی ڈی آئی نون لیگ کے اضافی بیس ووٹ لینے کے لیے کوشش ہے صدارتی الیکشن سے قبل پی ڈی آئی کے ارکان کے ازاز میں شایہ پارٹی کے تمام ارکان ووٹ دیں گے وزیر علیہ پنجاب مسلم لیگ نون کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مولنہ فضل رحمان کو کامیاب کرنے کی ہدایات اتزاز احسن کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی بھی سرگرم صدارتی انتخاب کے لیے حکمت عملی بنا لی حسن مرتزا آشیان اکبال ہاؤزنگ سکینڈل آہد چیمہ شاہد شفیق اسراد سعید اور بلال قدوائی سمیں دیگر ملزیمان جوڈیشل کامپلیکس پہنچ کرے ملزیمان عدالتی ہاتھے میں بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرتے رہے احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کی رخصت کے باعث مزید کارروائی نہ ہو سکی آج ملزیمان میں ریفرنس کی کوپس تقسیم کی جانا تھی اتائیوں کے خلاف زیر اور ٹولرنس کی پولیسی اخویار کی جائے گی سبائی وزیر سہد رکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت ہیلتھ کیئر کمیشن کا اجلاس پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو کالٹی انشورنس پر ریپورٹ دینے اور جرمانوں کی مد میں وصولی جلد یقینی بنانے کی ہدایار انکاؤنٹر سپیشلسٹ آبید باکسر کی درخواست زمانت میں سترہ سپٹمبر تک کی توسیق قتل کے مقدمات کا ریکارڈ نہیں مل رہا تفتیشی افسر کا عدالت میں بیان آبید باکسر کا کچھ سیاستدانوں کے خلاف حقائق جلد منزیام پر لانے کا دعویٰ میرے خلاف جالی مقدمات بنائے گئے آبید باکسر کی گفتگو